پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں مجھے جو حق کا فدائی 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 ہوں اسے مایوس سہمے سہمے سے لگنے زندگی کو ایک گوھر لوگوں نے سمجھاؤں ایسی یاد اور کنکیت کی فضا میں ایسی ناؤمیدی کے ماہور میں میں امید کی ایک شما لے کر کے میں آپ کے خودت میں حافظ ہوں اور کوشش اس امید کے ساتھ کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی شاید غمزدہ زندگی سے مایوس موت سے دیرے ہوئے کرونا کے اس بھیانوں کو فکرنات ماہور سے گھمرائے کے کسی شخص کو میرے اپنے دوٹے دوٹے کلمات حوصلہ دے تک ہیں اس کے دلوں میں کوئی شما جلا سکیں کوئی روشت نہیں اس کی زندگی میں میرے کلمات دے سکیں کسی اکسوردہ لبوں پر خوشش و مصرد کی چورت نہ سکیں آج کے ساتھ میں میں ایک بات بھی کوشش کروں گا اور اپنے اتاقہ مالک و مولا آپ کے اور ہمارے رب سے درخواب کروں گا کہ اے بارِ الہا میرے دوانے کے وہ کاسی اردہ مالک جو لوگوں کے دلوں میں خوشی و مصرد کی چاہتے ہیں غم و علم حضر و ملات خوشی و مصرد کو وقتنے والے مولا میں دنیا کہتا ہی پھر وہی مصردیں واپس کرتے پھر وہی خوشیاں دےتے جسے ہم اپنی لوگوں کو بہلائے کر چکے دوستو بلو نفس جائے قطر موت ہر نفس کو موت کا مذہب کرنا ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں ہے موت کے مت دھر رہے ہیں موت ہے موت دھر رہیے ہر جیسے نہ دھر رہے ہیں نہ موت سے ڈیلی ایک نہ ایک دن اسے تو آنا ہی آ رہا ہے کب تک دھرو بکرے کی ماں کہاو جو کب تک خیر مانائے گی ایک نہ ایک دن بکری کے بکری کے بچے کو چھوڑی کے نیچے تو آنا ہی رہا ہے لیکن ایک بہت یاد ہے کہ یہ جو موت ہے یہ وقت مقررہ پر آئے تھا جو ٹائم کس ہے آپ کی مولیتا ہے جس وقت آپ نے جب کی ماں شکمِ مادر میں سے جواب ماں کے پیٹ میں سے اسی وقت اللہ نے آپ کی زندگی اور موت کا وقت ٹائم وہ قررہ پر آئے تھا ایک لمحہ نہ آگے نہ تیسے اور جب یہ آ جائے گی تو ڈاکٹرس ہوں سبید ہوں خیرخان ہوں آئیزہ ہوں رشتے دار ہوں بیدی ہوں بچے ہوں کوئی چیخ تے رہنائیں گے چلاتے رہنائیں گے کوئی اس موں کو روک کتا اور نہ ہی آپ کو کوئی بچا نہ کوئی دوا نہ کوئی ہسپیٹر نہ کوئی سمندر نہ کوئی آجوان نہ کوئی جمین نہ کوئی بڑا نہ کوئی بھاکتا نہ کوئی راجہ نہ کوئی پرجہ نہ کوئی وزیر نہ کوئی ملکل کوئی ہی آپ کو بچا نہیں سکتا اور چیز جب ایسی ہو تو اسی کیا درمائی ہے جب چیز ایسی ہو تو اسی کیا درمائی ہے یہ زندگی بے وفا ہے اس سے زیادہ محبت نہ کرتا اسے چھوڑنا رہے دیر دیر چلی جائے گی آپ کو چھوڑ رہے دیر چلی جائے گی اس سے زیادہ محبت نہ کرو اس سے زیادہ پیانی کرو اس سے زیادہ دیر چلی جائے گا جسی بے وفا دیر کوئی دن لگا ہے ہر جب اللہ نے کہا ہے دنیا کی زندگی اس کا رات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے لہب لائم چھیل کماتا ایک میلہ ہے یہ جنہی ہے میلہ میلے میں کوئی دھر نہیں بناتا جاتا میلے میں کوئی جا کے بیٹھتا نہیں میلے میں کوئی جا کے زندگی بھر کے لئے میلہ نہیں ہوتا چھوڑ دھریوں کا میلہ ہوتا ہے اس کے بعد خم تمہیں ساتھ پچھو ہو جاتا ہے مدائی جب تک تمہارے دیتا ہے تو اگر تک بچ کے یہی زندگی میں بلدوحیو من حیات جنی والآخرت اللہ خیلو اب دنیا کی زندگی کو تم نے تنبید دے رکھ رہا ہے دنیا کی زندگی جب تک دلوں کو دلوں میں بھی سار بٹھا رکھا حالت بھی تمہارے دیا آخرت کی زندگی سب سے بہتری اور دائم ہمیشہ رہنے والے ہیں ایک اسلام نے ایک تصور نظریہ نہیں ہے تصور اور نظریہ خلط ہوتے ہیں خیالات باقی ہوئے ہیں اسلام نے ایک اقیدہ دیا ہے کھوٹ اور مجبوط اقیدہ ہے یہ زندگی جب زندگی کے لیے تم دل راک محنت کر رہے ہو یہ زندگی چند دیوں ہوتے سالوں میں تمہارے ساتھ میں ایک توسری زندگی ہے یہ اقیدہ یہ چاہے ہیں ایک مومے کامی ہے اور شکر نظریہ اللہ اور یہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہے کہ للو پنچو بڑے بڑے سائنسٹ اور بلانے نگانے آگر جب کو غلط کہنے یہ اقیدہ اس نے دیا ہے جس نے خود اس سائنسٹ سے دماغ اور نظریہ دماغ کو بنایا ہے یہ پوری کائنات کا جو اقیدہ بنانے والا رکھیں یہ جس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے موت اور زندگی جس نے بخشی ہے اس کا راز یہ ہے کہ تم کو آدمائے کہ تمہیں سب سے بہترین عمل کرنے والا پورتے ہیں یہ رازے بن نبی اس کو سمجھو یہ ہے فلسفہ خیال یہ ہے زندگی کی حدیقت اللہ نے پورا یہ قریب میں چھیک تیس کی کامیت کی ہے کہ کسان چھیک گوتا ہے اس کے اندر شکوشیں نکلتے ہیں کوپلیں نکلتی ہیں بڑا ہوتا ہے موتا ہوتا ہے تازہ ہوتا ہے لفا ہوتا ہے پھل آتے ہیں پھول آتے ہیں پھل آتے ہیں اس کے بعد تے دھیلے 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 وہ کھیتی ٹوکنے لگتی ہے ہلا بھلا دیکھ کر سامن کی آنچوں میں چبک آ راتا ہے دلوں میں دلوں میں مسرد اور فرہتے گپلے پھلوں پھول پھلنے لگتے ہیں پھر دانوں کی لالت میں پھر وہ کھیتی دھیلے 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 اس کی بالیاں جو کھل ہی ہوتی ہیں دھیلے دھیلے چھپنا شروع ہوتی ہیں خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں پیلا پن ہو جاتا پھر سوک جاتی ہیں پھر اس کے بعد تیپان کو آتے ہیں یہ ہے زندگی کی حقیقت پھر 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 لیکل امت عجب ہر قوت کے لئے ایک معیل وقت ہے ہر امت کے لئے ایک معیل وقت ہے جب انتا وہ معیل وقت آتا ہوتا ہے جب وہ معیل وقت آتا ہوتا ہے ایک لمحہ نہ آگے سرک سکتا ہے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ وہ پیچھے سرک سکتا ہے ایک لمحے کی بھی مدت نہیں لے گی موت کا فریصہ جو پہنچے گا ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملے گی کسی بھی رہو گے کسی بھی حالت میں رہو گے شراب کے پیالے ہاتھ میں ہوں گے یا ذرا کے اٹھوں میں عیاشتہ کر کے رہو گے یا ساتھ کے پتوں پاں کی زندگی کو زیادہ کر کے رہو گے یا چوری زکاری بھرمان جس حال میں رہو گے اسی حال میں موت آجائے جی اور کنوں اسی حال میں تمہیں پیامی سکتے کھائی رہو گے سچنے کی حال میں رہو گے تو اسی میں موت آجائے اور ننگے گھرن کے ذراکاری کے عیاشتوں کے بسوروں پر رہو گے اور وہاں موت آجائے ہی تو اسی حال میں اندہ کے نام اس میں پڑا ہو گیا سوچ لو یہ ہے وہ جنہی جس کے لئے آپ دن راز آپ نے ایک تردی ہے بٹوڑ لے کے لئے تمہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب سے وہ بات ہوگا میں یہ بات آپ کو کن پنجام ہوں پتہ ہے یہ زندگی کی حریصت بدا رہا ہے تاکہ آپ کو میں جس جو جب جو تحفہ آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے دماغوں میں جو نورِ حصیرت اور جو روشنی میں میں چاہتا ہوں کچھوں کی آپ کے لبوں پر وہ واپس لائے وہ میں دیکھ پوری دنیا اس لئے میں یہ بہت روپا کر رہا ہوں پر ورانا کے اس جیتا کہ میں نے بتایا صحیحے صحیحے جھرے جھرے خورت دا ماحول میں میں کچھوں کی خشبور آگے دنیاں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کب زیادہ نہ ہو یہ اپنے حنیقت ہے کی موت آنی ہے مرنا ہے اور یہ بھی میں نے بتایا کہ جب ٹائم آئے گا جب ہی موت آئے گا اب وعدہ خلافی ہمدار نہیں پڑھا تو بھی کیوں اپنے بریٹ پریشر ہائی کریں کیوں شگر ہائی کریں کیوں پریش آئے سوچ کو بدلو تھوڑا چیز اچھی یا بری آپ کے سوچ کے اوپر ڈیبنٹ کریں آپ در پرگار میں کوئی شخص آپ سے ملاقات کرتا ہے اس نے گالی دیا کو آپ کی سوہیلی تھی آپ کا پانت چھڑ گیا آپ نے اپنا جب اس نے گالی کا جواب دینا دیا آپ نے دینا شروع کیا اپنے حفظے کا آپ نے انہار کرنا روح کیا اور یہی نہیں بندیا یہ بند کریا آپ نے اس کو جیسے ہی پکڑا مارنے کے لیے بیچ میں شخص آ گیا اور اس نے کہا جی شخص میں آپ کو ڈالی ہوئی ہے یہ دماغنی ثباظوں میں اس کا صحیح نہیں ہے یہ ساہر ہے یہ جائے آپ کی سوچنے آپ کے فکر میں کبیر جائی اور آپ کے لبوں پر مفکرہ جائی اڑی تکڑے پہلے تو آپ کا حاج دے گا کہ بھرست زیاد کا شہرہ شروع ہو چکا جائے لیکن اب جب آپ کو یہ حضی طرح معلوم ہو گئی کہ یہ بندہ پاگل ہے جیوانہ ہے بے اقل ہے اس کو اقل نہیں ہے یہ سب کو گھر میں دیتا ہے تو آپ بتائیں کیا پہلی ہی حالت پہ آپ رہنے کے لئے یہ آپ کی اندر کیلین پیدا کرے گا آپ کی حالت چند ہو جائے گا اب آئی اللہ جب تب ہی اس راستے سے گھن رہی گے اور کو داری دے گا تو آپ اسے نہ مارے کے نہ اسے ضدر نہ کھوں گے نہ آپ کا شہرہ شروع ہوگا بند کے آپ کے لبوں پہ وہ شروعہ کھل جائے گی اسے سلام بھی کریں گے انہیں ایک روڑ پر اسے دے گے ہستے ہل کھائی یہ آپ کی سوچ ہے وہی بندہ ہے وہی گالی ہے لیکن آپ کی سوچ کے اندر جب بلک بلک ہوتا ہے تو خوشیاں اور مسئل رکھیں آپ کی بلو سوچ بدلو کیوں آپ قسمے بہار ہے ہو گئے پیٹ سردے زندگی نہ ہونا کیوں رو رہے نہ رو پہنچ لو آنکھوں لیکن میں اتنا کہنے کی جسارت ضرور کروں گا اور رٹھوں گا آپ کی سرما میں کہ کبھی بھی میدانی جنگ میں جیت اسی بھی ہوتی ہے جو دشمن کے مقابلے اصلوں سے متیر اور آلازتہ ہو مخلح اس کے پاس نو اصلہیں ہیں تو آپ کے پاس دس یا اس کا ڈبل مخالف ہواوں کا مقابلہ وہی اخت کر سکتا ہے جو ہوا کے رفتار اور ہوا کے جھونکے کے رفتار سے ڈبل یا کبھر کم دو چار کی تک زیادہ اس سے اپنی رفتار ہوتے ہیں آپ جب ہیں ہوا کی رفتار 99 ہے مخالف ہوا 99 پاور سے آ رہی ہے آپ کو یقین ایک یا ایک سو تک یا ایک سو دو ایک سو پانچ پاور استعمال کرنا 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 تب آپ مخالف ہوا کو کرتے آگے سمجھ آئے اگر آپ وہ سو پہ ہے اور آپ 50 پہ کر رہے تو ہوا تو آپ کو ڈھگیر کے پیچھے ہی کریں گی آپ تو آگے بڑھ پڑھتے ہیں ڈیل پول اسی طرح سے اگر آپ کو زندگی کے کچھ کیا ساتھے اور زندگی سے آپ مدھ لے ساتھے لکھ پھانا ٹھتے آگے میں وہ راہ آپ کسی نہ کر سب سے پہلے کیا ہے جب اپنے سوچ اور اپنے فکر کی ان چیزوں کے اندر تبدیل ہی پیدا دیجئے جیسا کہ میں یہ خوش رہنجے کے لئے وہ اسباب اور جو ضرائع نہیں تیاری کریں تیاری رکھیں تب آپ کو کچھ ہوتی نظام کب بلاوا آجائے کب کب اور کب دنیا وہ بائی بائی کر لائے الگزا کہنا ہو جائے کوئی دنیا اس لئے صبر آمر کی تیاری حرق رکھتا اقل نمبر مسافر وہ ہے جو اس لیشت پر اپنے سامان کو سمیت کر انتظار کرتا ہے یا کب بھونتا کہتا یہ سامان ہوتا ریلی لیتا ہے یہ ابھی جرے آئی کہ انہوں کو چل سنیاری کریں اور جانتے سب سے بہترین سب سے بہترین تیاری یہ تیر سوالات ہیں جو رب نے آپ کو بتا دی بہت پہلے اور جب اس دنیا کو الگزا کہیں کریں اس دنیا میں جس دنیا کا میں نے بتایا آپ کو وفیدہ اقلام نے کیا جہاں یا تو کسی ہی کسی ہے اور یا تو رب بھی ہم نے تیسری زندگی کا یا تیسرے ماحول کا کوئی وہاں کو آمی مہتا ہو ہے یا دو طب ہے یا جنگ یا جہنم ہے یا بھرش بس اور کلاوات تیسری زندگی وہاں ہے تیر سوالات رب نے بتایا ہیں ان تینوں کے جوابات ہی تھا کچھ درد ہے ضرور کرنے جو آپ کو زندگی چھوڑنے سے لیکن کب انہیں پہنچنے تک تک وہی ہے فاطلہ اور اس کے بعد جب دفنا کر کے لوگ واپس آئیں گے اور من کر نکیر اس قبر میں آئیں گے اسی سوالات کریں گے اسی پر جو جوابات ہی آپ کی اگری منزل کے کامی ناکامی کی زمانت ہوں گے جیسا آپ کا جواب ہوگا اسی پر ڈھپنٹ ہوگا آپ کا دوسرا مرحل منزل کا مرحل وہاں صرف آپ ہوں گے آپ کی سرحانیاں ہوں گی نہ وہاں آپ کے پاک دارا ہوں گے نہ آپ کے بیوی بچے ہوں گے نہ آپ کے بھائی بہن ہوں گے نہ آپ کے ماں کوئی نہیں دنیا کے صلیم صلیم لوگ ہیں وہ دنیا کے بچری لوگ ہیں برے علماء ہیں جو آپ کو خاموش جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں تمہاری قبر میں فلانے دنیا آئیں گے تمہاری قبر میں فلانے بابا آئیں گے اور واقعات برام کر کے تمہیں گمراجیت کے سلدلوں میں ٹھکے نے خلاف کو مٹھا گئے اب تم بے خوب بن کے سبحان اللہ 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 بتاؤ جاننے والا گیا اس نے پلٹ کے تمہیں کوئی خواد دی یہ سب مردہ پرس کرو یہ سب وزیانت اور کاثروں اور غیر مسلموں کے یہودیوں نسارہ کے عقیدوں کے پرستان اس کے اسکولر اسلامی پردک بنے مذکر اقلام بنے جو تم نے بے کو بنانے والا شوق یہاں سب قبر میں فلانا مرید دیا تو فلانے نے آواز کیا بہت کوئی مدر تو وہ سے پاس آگئے کیا ناچک بنے وہ اقلام نہیں دین کو بازے سے اتفال بچوں کا کلولہ بنے کوئی کون تھا تمہارا فالانہار کون تھا تمہارا رب جس کے سامنے سے دے گئے وہ تو پوچھے ہی جائیں گے جو ہر کنکر کو پتھر کو بھگوان کمچھتے ہیں اور کشور کمچھے ان کا تو ہر چھوڑو یہ جو کلمہ پڑھنے والے درکا مدار جتے یعنم سکتے نارے نورے جو نگاتے ہو تو یا باگ رو یہیں پھیڑ ہو جائیں گے یہ پھیڑ ہو جائیں وہاں آپ کے دلوں کی خیفیات جو دنیا نے چھوڑی دل میں اس کے کون سکتا تمہارا ماں بھول اس سے مشکل کچھا حاجہ دروہ اپنے سکتے دوائیں کرتے تھے مد رب کا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا تھا تمہارے اپنی دھروں کے بنا رہے ہیں ملاؤں کے مولمیوں کے جس کو تم نے امام اور مفقصر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا بنا کے ان کے پیچھے چلتے تھے دین کیا ہے دین ہمارے تمہارے باپ کی کوئی میرا دین وہ ہے جو آسمان سعودنہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور سنت نا جا رہا ہے تو اپنے ایمان اور رقیدے اس کو نور کے قرآن اور سنت کے نور سے جگمک آنے ہیں وَمَنْ نَبِيُكْ ہی کس کے پیٹھے در دیتے ہیں کس کے پیٹھے دیتے ہیں کس کے پیٹھے دیتے ہیں کس کے پیٹھے دیتے ہیں زبان سے تو نبی ابو طالب بھی کہتے تھے ہاں آپ کے آپ نبی ہیں نبی اتیتے ہیں لیکن چاہے قبیلے اور خاندان کی رسموں دھواز اور پاک زیادہوں کا جن چھوڑتے ہیں یہ قلیلہ لرسکہ ہے میں آپ میں آپ کے دیر پہ نہیں آتا ہوں تب جانتا ہوں کہ تم نبی ہو میرے رسول اللہ تم نبی ہو مانتا ہوں لیکن ابو طالب نے کبھی آپ کی باتوں پر عمل بولو آج بہت سارے اینکادنس کی روش لیے بیٹھے لوگ ہیں نبی ہے محمد اللہ مگر مگر ہمارے امام ہیں ہمارے مذہب ہیں ہمارے ملکی ہمارے پلانے انسانی یاد کو لینے ساتھ تمہارا رجل ہو لینے ساتھ توبہ کرو یہ دین سوالہ اچھی طرح شکل اسلام محمد امدرحاد جن کی دعوت تبلیغ سے مملکت سعودی عربی آجاب دیکھ رہے روزیاں آرے پیرے کمانے یہ اسی بندے مجارید کی دعوتوں کی برکت ہے جس کے توہید کی دعوتوں کی خلید سعودی عرب کا مہد رہا ہے اللہ ہمتی تب کو روم سے ملو کر جمائے ورنہ ایسے دین و اسلام کے ہمارے ملوکوں میں سم مفقت اسلام نہیں ہیں لیکن گھر کے سفر کو نہ نکال سکتے ہو گھر کے اندر جو بے اسلامی دن سے بھی مسلمان نہ برا سکے مر نہ اپنی اولاد کو نہ بیوی کو نہ بچوں کیوں اس دعوت میں برکت کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعوت کی بنیاد نہ اخلاص پر ہے نہ توحیر پر ہے فلسفے اور فکر اور نزنجے اور یہ اس دعوت میں کوئی برکت یہ چند چھوٹی چھوٹی کتاب محمد بن حضیحاب نرمان بھی ہو گیا کئی سو برس چمک رہا اور سیاسی کے فریق کے دلوں میں ان کی آنکھوں میں سہتیر کی طرف یہ بیشار خٹک رہا ہے مشرق و بیدت ہی حسد کا چکار ضرور کا چکار نہ ہوگی لیکن ان کے یہ حسد ان کے یہ ضرور ان کے یہ دانیا ان کے یہ برائیہ اتنی مخالبت اس مملکت توحید کا ایک فال بی بی نہیں کر سکتی ہے انشاء اللہ کیونکہ اس کی اصلاح بریا توحید اور توحید نشنت کی کچی ہے جیسے وضو نماز کی کچی ہے بغیر وضو کے تم جمعہ نہیں تم عید رہی تم پر عید رہی رہ دن نماز کبھی بھی وہ نماز قابل قبول ہو سکتی بغیر وضو نہیں اسی طرح یہ وضو صحیح نہیں وضو کر رہے ہو مسا نہیں کر رہے ہو ایک حاضری ہو رہے وضو کر رہے ہو ایک پاؤ نہیں دھل رہے وضو کر رہے وضو کر رہے بھئی لیکن صحیح وضو نہیں کر رہے وضو نہیں ہو جیسے محمد رسول اللہ عقیدہ کہتے ہو لا الا لیکن لا الا الا اللہ محصر پڑھ ہو جیسے اور اس کے تقاموں کو محصر کر جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ نے بتایا اور آپ کے صحابہ نے اس مرحمن کی وہ کبھی یا رسول اللہ اللہ لبی یا رسول اللہ نبی کے باب بھی بتاتے ہوں انہوں نے کبھی رسول اللہ کا نام لگا رسول حسن اور حسین نے قبلہ کے میدان میں اپنے نام جان کا نام نہیں لگا رہا اور یہ چالی انہی کا نام لگا 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 پیت شکم بھر رہے پیت بھر رہے جہنم بھر اس اس لیے آخرت زندگی سے اگر خوش یا نچوڑنا چاہتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں تو سب سے تیاری یہ ہے کہ اپنے اپنی ایمان کو صحیح کرنے جب مقال ہوئے تو رسک کو حلال کرنے حرام خوری نہ کریں اور نہ ہرام کاری کریں نہ حرام خوری کریں نہ حرام کاری کریں اخلا اور حقوق اللہ اور حقوق عباد کا خیال کریں اور مضبوطی کے سیسار جب جم جائیں تو بہو اس کا پاس اپنی زبان کو سب تیزہ ہمیشہ رکھیں اپنی زبان اور اپنی شنمگاست کی حفاظت کریں غلط استعمال اس کا نہ کریں اور اپنی دن میں آگو اور حضرت وں کی ملاقات کے رم سے ملاقات کی آگو اور حضرت کو اپنے دل کے کوشے نہیں اس آگ کو شنگائیں اور اس آگ دل کو چگائیں اور اس عزت کی فکر میں دھن میں ذکر میں مجبور نہیں لیکن دنیا کو ساتھ لے لے کر چلیں دنیا بھی مشاہد دنیا ضروریات کم ہونا ہے پھر یہ سب جواب کا ایک اکھتا ہو جائے گا اور آپ ایسا کرنے لگیں گے پھر لیکھ زندگی کتنی حسین آپ کو نظر آتی ہے اور زندگی کسی خوبصورت اور کتنا لُس اور کتنا مدہ آتا ہے آپ ایک بات ریمو کسی کو دیکھیں آپ یہ ہے ہر شخص اپنے میرے ایوان موٹا چکے تو کیا ہمیں اترین تیجا جدی میرے دیدوں جانتے ہی موت سے کون دیرتا ہے آپ انہیں مثال بلکہ اس سے پہلے بتاؤں کہ موت سے وہ دیرتا ہے جو دنیا کی زیب و زینت اور آرائش وں میں نس آخرت کو گھوڑ گیا اللہ کو گھوڑ گیا دنیا کی رنگیروں میں موت سے آخر ہو جاتا ہے وہ آدھر موت سے جتا ہے لیکن جس کے نہا خانے دل میں جس کے دل کے بوشے میں اللہ سے ملاقات کی خوشی اور آنزو ہو وہ کبھی موت سے وہ چاہتا ہے کہ روح ہماری ساتھی خواہج رکھ ہے جو ہمیں چاہی ڈال دو اور ایسی صورت میں موت سے آخر میں آخر دال کر دینے کا مدہ آقا ہے اور یہ بھی نہ بھول یہ دنیا میں یہ دعوال نہیں دے رہا ہوں کہ آپ جھوڑی کمندر ملتھا کر کے جنگل سمندر کی راہوں میں چلے آئے اللہ سمندر مدد میں یہ سب اسی مکن ہے جب آپ دنیا دی سنگل کمندر سنگل اور آپ نے ٹکٹ لے رکھا ہو آپ کو پتا ہے کہ سفر میں ہمیں یہ تمام چیزیں سنکاز ہیں اور آپ کو مان بس مور یا کرین ہو اس کے سب سے زیادہ جر کس آخر بلگ جو بس میں بیٹھا کرین میں بیٹھا سبر کر سب سے زیادہ جس کو لگتا ہو سب سے زیادہ جس کو لگتا ہے اس نے ٹکٹ نہیں لیا مارے در کے اس نی تو حالت کار اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے ہے کی بولو ڈل رہتا ہے لیڈی جس کے پاس ٹٹ رہتا وہ آدم ہی بیلدہ بیٹھا خراندے تشکیل پر جو دا آیا جس آیا سامی ٹکٹ جس مطا لینا ہے لطف لینا ہے تو ایمان رکھ ایدے اور عمل رکھ رکھ ٹکٹ اپنی بات رکھ کو جیل میں اچھا کرو بنداز رہو بیٹھ ٹکٹ رہو کرو نہیں دس کرو رہا آجائے کوئی پروان نہیں ہے خود رہو جن کا حضاب و خدا خدا رہے وہی لوگ پونک زدہ رہتے ہیں آپ کے حضاب و خدا رہے دوستو آئیے آخری بات ٹکوے نہ بھائیے مہا ماری کا رونا بیماری کا رونا نہ گوئیے جس کو جانا ہے جانا ہے اس کی زدقی ہے بات نہیں سکتے جس کو رہنا ہے کوئی مار سکتا کوئی بیماری نہیں مار سکتی بس شرط یہ ہے کہ رب نے فرمایا ہے حلاقہ تو تواہی کی طرف اپنے خود کو نہ ڈالو اللہ کے نوی نے فرما اے خلح و درکل پہرے بار ہو اللہ اللہ فرطہ کرو جو وصائل اور ذرائے ہیں کرو وائرس اللہ کے لئے اللہ کے لئے مسلمانوں تم سب سے بڑے بڑنا ہو سکھے ہمارے تمہارے ملکوں کے اندر آج کرو سنی گرام دلارو آج دعوت دریان آج شہر کے نام پر تاری کے نام پر پور ہمار سوکی مجھا کیا ہوا اللہ کورونا وائرس بچنے کے لئے یہ ماسک ہمیشہ تمہارے جیبوں میں اور تمہاری ناکو پہ ہونی چاہی باہر دل 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 گیا لگ ہمیشہ اس ماسک کو پر با رکھ سنی ڈائیزر کا استعمال کرو لوگوں سے مسافہ مسافہ جا کچھ جن کے لوگ دو سوشل رکھو دنیا رکھو ہم مل گرگی خرص پیٹس ہوتے نہ رکھو اپنی دنیا مکان سوشل رکھو نہ لوگ بھائی یہ مسائل لوگ اللہ باہر لوگ کہتے ہیں کہ سب غلط ہے باہر مول بھی اللہ انہیں دلائے مجلوں کے اندر روز دیئے گئے کچھ لمحو دینوں کے تو اسلام مل کا مسئلہ بنا کر کے اسے رڑھ رہے اللہ اگر مل اکل نہیں ہمارے مل کے مل سعودی آزی چندر کی دنیا چندر ہے پرونا اتھنی شور اتھنی شرابی آم نہیں کھر رہے جن نے یہ اپنے مل مل میں بھر دو دنیا تو اللہ بھو سب برابر کر دی ایسی دھما چھو بڑی ہم نے کہا جرم جتنا بڑا ہو گا اللہ کا عزام بھی اس پر اتنا بڑا ہو اور اللہ کے دھرو کرو اور دھولو اور قتل کرو اور خوب بے گناہ ہو گا اور جرم ذات کرو اب بتاؤ ان کو کیا چاہیے اللہ دیں گے لاتے تمہارے سرو بیٹا اب چلا رہے بک بلا رہے اب لاؤ ظالموں کو قاتلوں کو حاکر بناو خوبصور اور پتہ چلے اللہ تعالی صدا دیں یاد رکھو مغلق سو گیا رہے الحمد اللہ بزیر یہاں بھی پڑونا ہے نہیں بولو کسی چور سراب سب اپنے بلے طور پر پرہیز کر رہے ہیں سکون یہ توحید کی توحید کی دولت ہے توحید ہے یہ توحید کا سمرہ ہے حل ہے الحمد اللہ سب اپنے کوئی حرام کوئی کوئی اللہ نے سب پوری دنیا سب سے کمی یہ ہی رگی رکھا پورے ملک میں ایس ہزار پچاس یا چاریس اور ہمارے ہاتھ ایک گاؤ ایک شہر میں پچاس ہزار ہزار ہندوستان خبریں جو آ رہی ہیں بڑی خطرناک خطرناک لوگ میں رہا جیسی روح میں جیسے جیسے تیرا کھانا ویسے میرا فاتحہ جیسے تیرا عمل اللہ ویسے سمجھ اونٹے گا اونٹے گا توبہ اور توحید اور سنت کو پناو کوئی 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 اور توحید ہے اللہ نے تمہیں دیا خلاص ذلہ سے مرو گے بھی تو انشاء اللہ جلد جلد خوش رہو زندگی کے فائدہ رہو مدہ رہو بچ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خوش رہنے کی اس مہا موت کے محیم سناتوں میں تیس سبوں سے معلوان فرمائے اور اللہ ہماری زندگی کو معصر کرائے مرے تو ہم جلد میں جائیں اللہ روال دو سب سے ہماری اور ہمارے مباق اور ہمارے دو سہباب اِلزہ ساری بال بچ روال آز فرمائے جو مر چکے ہیں بار الہ انہیں کر و خیر سب فرمائے اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ جو ملدار ہیں کہ اللہ نے شکہ اور خیراز کرنے والا بنا دیں رمضان مبارک کے اس گھلی میں میرے اللہ کے لئے اللہ سے دعا کرنا آپ کے لئے پوری بنا کے شریکت کے لئے انسانیت کے لئے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو خوش یا نصیب فرمائے آمین یا رب آرمین بارک اللہ اللہ وعرف دائس انسان تاہ ہو انسان کرنا لئے لئے المنس آپ سب خوش رب شک!...